اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور دوستو سب سے پہلے آکے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایران جس سے توقع کی جا رہی تھی نا کہ اسرائیل کی دھمکیوں سے ڈر جائے گا لیکن ایران نے بتا دیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ ڈرہ ہوا نہیں ہے بلکہ وہ الٹا مزید حملے کرنے کی اس کے اندر جرت بھی ہے اسطاعت بھی ہے اور بہادری بھی ہے تو دوستو جو ایران کا جسٹر ہے جو ایران کی باڈی لینگوج ہے جو ایران نے تازہ ترین یہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنے والا ہوں اس نیوز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایران کا جسٹر کیا ہے ایران کی باڈی لینگوج کیا ہے ایران کیا کہنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے دوستو ایرانی کسٹمز نے اسرائیلی ٹرانزٹ کارگو پکڑ لیا ہے یہ اسرائیلی ٹرانزٹ کارگو جو کہ جس کے اندر کیمیکل فرٹریلائزر تھی جس میں پوٹاشیم نائٹریٹ لدا ہوا تھا اور یہ ازبکستان جا رہا تھا تو ایرانی کسٹمز نے اس کو پکڑ کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسرائیل کو پیغام دے دیا ہے کہ کرلوجو کرنا ہے ہم نے پہلے بھی تمہارا جہاز پکڑا تھا اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے اسرائیل کا ایک جہاز جو ہے اس کو گلفہ فدن سریٹ آف ہرموز وہاں سے پکڑا تھا اور ابھی رائٹ نو ایک اور جو اسرائیلی ٹرانزٹ کارگو اس کو پکڑ لیا ہے اس کے علاوہ دوستو ایران نے ایک اور زبردست جسے کہتے ہیں تھپڑ مارا ہے اسرائیل کے موہ پر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایک اور غلطی کرتا ہے ریٹیلی ایٹ کرتا ہے ایک اور حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو ایران دو کام کرے گا ایران اپنا ایسا ہتھیار یوز کرے گا جو اس سے پہلے اس نے کبھی یوز نہیں کیا وہ کتنا خطرناک ہتھیار ہوگا یہ جو ابھی تازہ ترین یہ جو مطلب ایران نے حملے کی ہیں یہ تمام کے تمام وہ والے مزائل تھے جو کہ پرانے مزائل ہیں جو کہ کافی دہائیاں پہلے بنے ہوئے تھے یہ ایران نے وہ دیئے اس حملے اس میں ایران نے ایک بڑا ایک ٹیکنیکلی بڑا اچھا پلے کیا ایران نے یہ کیا ہے کہ اس مزائل حملے سے ایران کو یہ پتہ جل گیا ہے کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے نا تو کہاں کہاں سے ریٹیلیشن آئے گی کہاں کہاں سے اسرائیل اس کو کس کس طریقے سے روکے گا اسرائیل کی ڈیفنس لیئرز کتنی ہے کتنی شدت کے حملے کو وہ روک سکتا ہے جو کہ ایران نے اس میں کچھ پانچ سے ساتھ جو بلسٹک مزائل ہیں جو سوفیسٹیکیٹر تھے ان کو نہیں روکا جا سکا لیکن یہاں پر ایران نے ایک اور بھی پیغام دیا ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جوابی حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو ایران دس یا بارہ دن نہیں سوچے گا ایک دن بھی نہیں سوچے گا ایک گھنٹہ بھی نہیں سوچے گا صرف کچھ سیکنڈ کے اندر اندر ایران زبردست تھپڑ بازی کرے گا زبردست تھپڑ مارے گا اسرائیل کو اور اس میں وہ وہ والے ہتھیار استعمال کرے گا جو اس سے پہلے ایران نے کبھی استعمال نہیں کی یہ جو ریٹیلیشن ہے نا اس میں کہا گیا ہے کہ دس گناہ زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا ایران اور ایران نے اس کی اپروول پہلے ہی اپنی جو سپریم کانسل ہے وہاں سے لے لی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے پلانز ہیں جو ایران کے ارادے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں ایران تین دن تک مسلسل اسرائیل کو نشانہ بنائے گا ایران نے پندرہ سو جو بلیسٹک میزائلز ہیں وہ پلان کر لی ہیں کہ پندرہ سو میزائل اور مزید ڈرونز جو ہیں ان کے ساتھ ایران حملہ کرے گا اور ایران نے یہ سوچا ہوا ہے ایران نے اعلان کر دیا ایران کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ تین دن تک ایران یہ حملہ جاری رکھے گا اسرائیل کے اوپر اور یہاں پر نظر آپ ویڈیو دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو ہیوی ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی موومنٹ جاری ہے ایران جو اپنے جدید ترین جو اس کے پاس ائر ڈیفنس سسٹم ہے جس میں باور 3, 73 ہے اور اس کے علاوہ جو اس 300 ہے جو کہ رشین میڈ ہے وہ دونوں کے دونوں جو ہیں ان کو سینسٹیف جو پوزیشنز ہیں سینسٹیف جو جگہیں ہیں وہاں کے اوپر ڈپلائی کر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ کر رہا ہے کیونکہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا پلان جو ہے کہ آئندہ 24 آور جو ہیں اس کے اندر اندر اسرائیل حملہ کرنے والا اس کی ایک اور جو تازہ تازہ جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران نے اسی وجہ سے رفع کے اوپر حملہ نہیں کیا ایران اپنے فائٹر جیٹ جو ہے اس کو ریڈی کر چکا ہے بلکل مکمل تیار کر چکا ہے ان کو فائنل چیک کر لیا گیا ہے اور اب ایران کسی بھی لمح اب اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی لمح ہے سورے اسرائیل کسی بھی لمح ہے ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں لیکن دوستو یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں دو الگ الگ سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ نیوز جو ہے اس نیوز کے دو سورسز ہیں دونوں کے دونوں جنرلسٹ ہیں ایک اسرائیلی جنرلسٹ ہے جس کا نام ہے مائرین زونزین مائرین زونزین کا کہتا ہے کہ اگر جو اتھارٹیز یعنی اسرائیلی اتھارٹیز جو کچھ چیزیں اسرائیلی اتھارٹیز ڈسکس کر رہی ہیں اگر ان کو پبلک کر دیا جائے پبلش کر دیا جائے اخبار میں چھاپ دیا جائے ٹی وی کیوں پر آ جائے تو کیا ہوگا تو دوستو ہوگا یہ کہ اسرائیل کی فور ملین لوگ جو ہیں چالیس لاکھ لوگ آپ کو ائرپورٹ پر نظر آئیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے اسرائیلی جنرلسٹ اسرائیلی جنرلسٹ اسی طرح ایک اور جنرلسٹ جس کا نام رونن برگمین ہے جو کہ موساد کے بہت کریٹ ہے اس نے بھی بالکل سیم کوٹ ان کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ اگر جو اتھارٹیز ڈسکس کر رہی ہیں اگر جو چیزیں اتھارٹیز کے اندر جو اسرائیلی اتھارٹیز اسرائیلی افیشلز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اگر وہ پبلش ہو جائیں تو چالیس لاکھ لوگ یعنی چالیس لاکھ لوگ والی بات دو الگ الگ سورسز جو ہیں وہاں سے آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی شہر چھوڑ کر اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کر آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے ائرپورٹس کی طرف اس وقت بین گوریان ائرپورٹ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں جو یہودی ہیں وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور یہودیوں سے میں مجھے یادہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ مناظر اسرائیل کے اندر کے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بارہا اس طرح کی چیزیں دکھا چکوں لیکن یہ والی چیز جو ہے یہ خاص کر کے دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ یہودی ہیں اور یہ پرو پیلسٹینین ہیں یہ جو یہودی آپ کو دکھا رہا ہوں اسرائیل کے یہ فلسطین کی ریاست کے حق میں یہودی ہیں اور ان کے اوپر اسرائیل کی جو پولیس ہے اس نے اتنا زیادہ تشدد کیا ہے اتنے زیادہ اتنے برے طریقے سے ان کو مارا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں یہ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس طرح کی جو مظالم ہیں وہ سوائے دیکھئے زیونیزم ایک الگ چیز ہے زیونیزم جو ہے آپ ایک اسرائیلی ریاست کا قیام چاہتے ہیں اور اس میں کرسٹین ہے زیونیزم کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح جو جو جوش ہیں جوش پیپل جو ہیں جن کا تعلق بے شک اسرائیل سے ہے یا دنیا کسی ملک سے ہے ان میں سے کئی جیوز ایسی ہیں اسرائیل کے اندر کیا سلوک ہو رہا ہے یہ مناظر آپ کے سامنے اور دوستو یہاں پر ریشیا کے جو دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے یو ایس کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں یو ایس کے جو دیپارٹمنٹ آف دیفنس کے جو سیکٹری ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر تو جواب میں جب ایران حملہ کرے گا اسرائیل کی اوپر تو ہم ایران کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ ہو کر یہ حملہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ نیوز اس سے جڑیو نیوز ایک آپ کو دینا چاہتا ہوں دوستو رشیا کا رشیا نے اپنے جو سپرسونک میزائل کا جو وارشپ ہے سپرسونک میزائل کے ساتھ لدہ ہوا جو بحری جہاز ہے جو بحری جنگی جہاز ہے اس کو میڈل ایس کی طرف روانہ کر دیا ہے میڈل ایس میں پہنچ چکا ہے اور یہاں سے مطلب نظر آ رہا ہے کہ رشیا کے ارادے کیا ہیں رشیا مکمل طور پر ایران کا ساتھ دینے کی حق میں بھی ہے اور اپنے جسٹر سے اپنے باڈی لینگویج سے مکمل طور پر اس کا اظہار بھی کر رہا ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ رشیا نے ایک اور بیان دیا ہے رشیا نے کہا ہے بلکہ بیان نہیں دیا رشیا نے اپنے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ مختص کر دی ہیں ان نے کہا ہے کہ ایران جو ہے ہمارے فائٹر جیٹس استعمال کرتے ہوئے جن میں جدید ترین جو فائٹر جیٹس ہیں جس میں سیو تھرڈی فائیو ہے یہ استعمال کرتے ہوئے ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے ایران اسرائیلی حملے کو ریٹیلی ایٹ کر سکتا ہے اور دوستو اب جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ دہلا دینے والی ہے اور دہلا دینے والی کیسے ہے سعودی عرب کے پیٹ میں ہمیشہ مرور اٹھتے ہیں اور آج سے نہیں کب سے لے کر کب سے اٹھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہر موقع پر سعودی عرب کی کوشش اور خواہش رہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائزیشن کی طرف جائیں اور دوستو کن میڈیا کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کے بالکل سامنے کلئر پکچر آ جائے گی آلڑی کلئر ہے لیکن اس کو مزید ذرا جیسے کہتا ہے نا کہ فوکس کر کے مزید کلئر کرنا تو وہ فوکس کر کے آپ کو میں پکچر دکھانے والا ہوں دوستو کن میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ایک فرد نے جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرق پر بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نمبر ایک ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بالکل نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے نارمل ہونے والے تھے لیکن ایران نے غزہ کے اندر جنگ چھیڑ دی ایران نے غزہ کے اندر ایک جنگ چھیڑ دی جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارمل نہیں ہوسے تو سعودی عرب کی جو خواہش ہے نا ایک بار پھر سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائزیشن کی طرف لے کر جانا باوجود اس کے کہ اسرائیل گھٹیا ترین اپنے تمام تر جنگی کرائم اپنے تمام تر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم اور مطلب کوئی ایسا جرم نہیں ہے شاید جو کہ اسرائیل نے نہ کیا ہون تمام کے باوجود اگر سعودی عرب اپنے تعلقات نارمل کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ تو اس موقع پر کیا کہتے ہیں ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا دوستو وال سریٹ جنرل کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وال سریٹ جنرل واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ایران کا حملہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں تھی کہ اسرائیل اس کو روک پاتا اسرائیل کے ساتھ جب تک فرانس شامل نہیں ہوا جب تک برطانیہ شامل نہیں ہوا جب تک یو ایس شامل نہیں ہوا جب تک عرب ممالک شامل نہیں ہوا تب تک اسرائیل اس حملے کو نہیں روک سکتا تھا اور دوسری بات یہ ہے اس نے واضح طور پر جو رپورٹس آ رہی ہیں جو جو ہیبریو میڈیا ہے جو اسرائیلی میڈیا وہ شیئر کر رہے ہیں ان کے مطابق دوستو یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے اور جو یو اے ای ہے انہوں نے جو انٹیلیزن شیئرنگ ہے وہ کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں ایران کے جو میزائلز ہیں وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اور اسرائیل ان کو کس طرح سے روکے اب یہاں پر جوڈن نے ایک اور حرکت کیا ہے جوڈن نے کہا ہے کہ میں میری جو ہماری جو سرزمین ہے نا جوڈن کا بادشاہ اس کے مطالق میں آپ کو ایک اور چیز میں بتانا ہو ابھی تھوڑی دن میں یہ خبر پہلے سن لیں جوڈن کے بادشاہ نے جوڈن نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جو سرزمین ہے جو ہماری فضاء ہے اس کی وائلیشن کوئی بھی کرے گا تو ہم اس کا میزائل مار گرائیں گے اب واضح طور پر اسرائیل کا میزائل جو ہے وہ جوڈن سے ہو کر نہیں گزرے گا اسرائیل کا میزائل کوئی اور ایر سپیس یوز کرے گا لیکن جو ایرانی میزائل جو جوڈن کے اندر سے گزرے ہیں انہوں نے واضح طور پر جوڈن نے ان کو روکا ہے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے فارس ایک آف اسرائیل اور اسرائیل بار بار ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے جوڈن کی یہ جو شاہ ہے نا شاہ عبداللہ دوستو یہ جوڈن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا آدھا تعلق جوڈن سے ہے بتاؤں گا آپ کو اور اس کے اوپر بھی میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طرح سے جو اسرائیلی جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے وہ نیٹیو ہیں ہی نہیں وہ انڈیجنس پیپل ہیں ہی نہیں وہ تو باہر سے آئے وہ کہیں سے کوئی یورپ سے آیا بھاگ کر کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے تو اسی طرح یہ جو عبداللہ ہے جن کا تعلق جو 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 شاہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو برطانیہ نے مسلط کیا ہے برطانیہ ان کو شاہ ہونا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برطانیہ ان کو بادشاہ بنائے اور یہ برطانیہ کی بات کی خلاف ورزی کریں برطانیہ نے وہی کرنا ہے جو اسرائیل نے اس سے کہنا ہے اور دوستو یہاں پر ونس اگین حضباللہ ایک بار پھر سے اکٹیو ہو گیا حضباللہ نے چار اسرائیلی جو سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنائے ہیں المنار ٹی وی کے مطابق دوستو سب سے پہلے الردد ایک سائٹ ہے وہاں پر جو شیبہ فارمز کے علاقے میں ہے اس کو نشانہ بنائے ہیں دوستو اس کے علاوہ حمیتہ ایک اور سائٹ ہے جہاں پر اسرائیلی فوجیوں کی گیدرنگ ہوئی اس گیدرنگ کی اوپر اسرائیل کے فوجیوں کی گیدرنگ کی اوپر حضباللہ نے آٹلری سے فائرنگ کی اور راکٹ سے فائرنگ کی اس کے علاوہ روئیست الالم کفر شوبہ کا علاقہ ہے یہاں پر ایک اور سائٹ ہے روئیست الالم یہاں پر نشانہ بنایا ہے ان کو اس کے علاوہ یفتہ ایک ملٹری بیس ہے یہ بھی جو ناردرن ایکوپائیڈ لبنان ہے وہاں پر یہ علاقہ ہے ملٹری بیس ہے تو یہاں پر بھی اسرائیل کا اس کے اوپر ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے دوستو واضح طور پر ایک اور میں آگسار میوز یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں سپیکر جانسن جو ہیں جو کہ امریکن ہاؤس آف رپسرنٹیٹیو کے سپیکر ہیں کل میں آپ کو خبر دی تھی کہ وہ ایک بل لانا چاہتے ہیں جو کہ اسرائیل کی مدد کے حوالے سے ہوگا چھوٹی سی نیوز یہ ہے کہ سکسٹی ٹیو پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کا بل فارورڈ کر دیا گیا ہے جو کہ پاس بھی ہو جائے گا کیونکہ دیفینیلی پاس ان کے پیچھے جو حجوات ہیں وہ میں آپ کو برحب آ چکا ہوں یہ بل جائے گا یوکرائن پلس اسرائیل دونوں ممالک کو دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ درین اپ ڈیٹ اسرائیل پلسٹائن جنگ کے حوالے سے اسرائیل پلسٹائن ایران جو اس وقت ریٹیلیشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تمام تر خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ سارے کے سارا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں رائے گا ظاہر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بولئے خدا حافظ